جیسا ہالی ووڈ تے بالی ووڈ فلم انڈسٹریو تے اپنا لوحا منوائے تا اتھائیں لولی ووڈ سرائی کی عدیبان تے لکھائیاں بھی اپنے خوصیاں کو پاس تنی تھی وانڈیتا انہی دیاں سرائی کی فلم اکل دی کھیڈ شیوٹ ایک مکمل تھی وانتو بعد انہی قریب ریلیز تھی دی پئیے این حوالے تو دیدے سے محمد عباد شاہ دی ایک خصوصی ریپورٹ سرائی کی فلم اکل دی کھیڈ جی کو قاسم رضا تحریر کیتے تھے ان دے پروڈیوسر مطلب سانگی ہیں جنا انتہائی گھٹ و سائلچ این فلم دی شوٹنگ دوبائی تے سرائی کی وصیب دے لاکنج کیتی ہے اکل دی کھیڈ نہ جو ایک کامیڈی فلم ہے بلکہ ایک مکمل اصلاحائی بھی ہے این فلم دی کانی ہے کہ پاسے آپ نے دیس تو دو دھڑ دی با مسمامر تے سو ہیں مستقبل دی خاطر پردے سے جوانجتے ہیں محنت مشکت رکھاں تو بھری زندگی گزاران ہوتے ہیں پتہ نہیں پاکستان کی کونسی ایسی چیز ہے جو مجھے گھینچ رہی ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ہوا کی طرح اٹھ کے پاکستان چلا جاؤں اتے روجے پاسے عشق مجازی کو عشق حقیقی ایک تبدیل تھی نہ رکھایا گئے اے فلم سرائی کی خطے دے موجودہ تے ساپ کا سونی ثقافت تو کمار دی کار سجی دی کھائی گئی ہے موسیقی 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 تو دیستو تعلق رکھانا لے مہرین ڈاکھا نے جو سرائی کی فلم اکل دیکھے ریلیس کی منتوبات بھرپور کامیابی حاصل کرے سی موسیقی دی فلم میں جگ مشہور سرائی کی فنکاران کو کاسٹ کیتا گئے جندج کاسیم رضا مطلب سانگی ریحہ اکبار لطیف منہ وغیرہ شامل ہیں موسیقی سرائی کی فنکاران دا آکھا نے جے کر حکومت انہا دی سپورٹ کرے تو سرائی کی زبان اچھ فلمہ ریلیس کرتے پاکستان اچھ بہ منجنالی فلم انڈسٹری کو بہم ودا سہارا دے سکتے ہیں موسیقی فلم اکل دیکھے اس کے حقیقیت اس کے مجازی دیا کاسی کریں دیئے وہ تھیں صوفیزم دی تعلیمات تے عمل کرتے مذبت معاشری دی تکمیل دا سبق بھی دیں دیئے جے کر حکومت عدیبان تے فنکارانال تاون کرے تاں فلم انڈسٹری کو بہم ودا سہارا مل سکتے کیمرامین حسن اکبال دینال محمد عباس کوک ٹی وی کراچی